جی میرا نا گروپ میں کچھ چل رہی تھی انہوں نے آپ کا لنک دیا تو بات چل رہی تھی کہ ہر بات سے پہلے وہ کہتے ہیں یہ آلی مدد ان سے میں نے کوئیشن کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز ہے اور وہ بھی فوت فیو دگان سے ہیں انہوں نے آپ کا لنک دیا ان سے آپ کوئیشن کر سکتے ہیں تو ایک سوال یہی ہے قرآن کا آغاز کس سورہ سے ہوتا ہے قرآن کا آغاز کس سورہ سے ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے جو پہلی آیت ہے وہ کونسی ہے قرآن کا ابتداء الحمدللہ رب العالمین الحمدلہ سب بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کریں اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا رحمان اور رحیم یہ با جو ہے نا با با بسم اللہ بسم اللہ با بسم اللہ بے اسم اللہ یعنی بے اسم اللہ یہ با آپ کو پتہ اس کا مطلب کیا ہے پتہ آپ کو یہ اکثر مفسرین کے پاس آپ چاہے ہیں نہیں یہ ساتھ کے نہیں ہیں یہ ساتھ بھی ترجمہ درست ہے لیکن اس کا جو عربی زبان میں جو ترجمہ ہوتا ہے استعانت کے لئے مدد لینے کے لئے مدد کے لئے ساتھ بھی جو ہے نا بسم اللہ اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے اور آپ کو پتہ ہے قرآن کیا جو آغاز ہے وہ اس طرح نہیں کہ اللہ سے مدد لیتے ہوئے اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے اللہ اور اللہ کے نام میں فرق ہے پتہ ہے نا آپ کو جیسے آپ ہیں نا جیسے آپ ہیں اور آپ کے نام میں فرق ہے ابھی آپ کا نام ادنان ادنان صاحب ہے محمد ادنان محمد ادنان اسم تو حروف ہے میم حامیم دال عین دال نون وہ آپ حروف تو نہیں ہے نا میں بھی لکھتا ہوں محمد ادنان میرے پاس میں نے محمد ادنان کو جلا دیا لکھ کے میں نے جلا دیا میں نے آپ کو تو نہیں جلا ہے نا آپ تو نہیں قرآن مجید کے آغاز میں تقریباً اکثر مفسرین اگر میں نے کہوں سب یہ جو کہنا کہ یہ با جو الساق کے لئے ہوتا ہے جو لوگ عربی جانتے ہیں نہ ہوں جانتے ہیں با بسم اللہ کا مطلب کیا استعانہ ہے یا الساق ہے الساق کہنے والے کم ہیں اکثر یہی کہتا ہے با استعانہ کے لئے مدد کے لئے مدد جو لیا جاتا ہے غیر اللہ سے قرآن کا آغاز یہ ہے کیونکہ اسم غیر مسما سے غیر ہے اسم مسما دونوں ایک نہیں ہے اللہ کے تو کتنے اسماع سب اچھے نامmost اللہ کے لئے اللہ کے کتنے لا اللہ خود ایک ہے ذات ہے وذات کا وہ اصل جو ذات ہے وہ خروف نہیں ہے لیکن آپ جب قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو قرآن کا آغاز کیسے کرتے ہیں سامنے والے شخص سے کرتے ہو نہیں اللہ سے کرتے ہو نہیں اللہ کے نام سے کرتے ہو اللہ کے نام سے مدد لیتے ہوئے میں آغاز کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا ختم بات کہ غیر اللہ سے مدد لینا جائز ہے غیر اللہ سے اللہ اللہ سے مدد لینا اس میں شک ہی نہیں اللہ سے مدد لینا جائز ہے اللہ سے آپ کچھ بھی طلب کرو لیکن غیر اللہ سے اللہ کے سوا کسی اور سے اللہ کا جو اسم ہے وہ فوت شدکان وہ آپ کے نزدیک فرش شدکان ہے آپ مجھے کوئی دکھائے اگر اللہ کا جو ولی دنیا سے گیا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے وہ سنتا نہیں ہے وہ آپ کو مدد نہیں کر سکتا یہ کوئی ہے کوئی قرآن کیا یا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے ہاں جی ہے بالکل ہے سورہ فاتح آیت نمبر بائیس میں پڑھیں گے نا پڑھے آپ پڑھ کے سنا اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ جس کو چاہے سنا وَمَا أَنْتَ بِي مُسْمِ اِمَن فِي الْقُبُورِ اے نبی تم بھی نہیں ان کو سنا سکتے جو قبروں میں وہ پتہ ہے وہ کس کی بات ہو رہی ہے کبھی نبی صلی اللہ دوسرے کی مدد دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں جس طرح وہ بھی ان کے لئے بھی کچھ شرائط ہیں لیکن جو فوت ہو جاتے ہیں وہ کس کی کسی طرح مدد کر سکتے ہیں وہ آیت بھی آپ غلط پڑھ رہے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِن مَن فِي الْقُبُورِ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں گئے کہ کسی قبرستان میں لوگوں کو مسلمان بنائیں آیا کہ آپ پورا پڑھیں اور ترجمہ کریں تاکہ میں اس کا جواب دوں اگر آپ کو نہیں آتا تو میں پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں اور جواب دے دیتا ہوں یہ آپ کریں ترجمہ میں کھول لیتا ہوں میں پہلے جون لوں کہ یہ کس صفحے میں میں آپ کو قرآن کھول کے سورہ فاطر آیت نمبر بائیس ہے سورہ فاطر آیت نمبر بائیس تو یہ بائیس آپ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ دنیا سے جو جاتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے وہ سنتا نہیں ہے اور وہ بلکل ختم ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے جو لوگ قبروں میں دیکھتے سنتے نہیں ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملات سے کر جاتے ہیں کیونکہ ایک تو دنیا کی زندگی ہے ایک عالم برزخ ہے مرنے کے بعد قیامت تک کا جو قبر کا اس کو عالم برزخ کہتے ہیں ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے ان کے پاس موجزات تھے آپ مانتے ہیں مرتے ہو جب تک دنیا میں تھے مرنے کے بعد ان سے موجزات چίνے گئے ہیں جب تک وہ زندہ تھے کون کو ان سے موجزات کر سکتے تھے تھے وہ عالم برزخ میں چلے گئے ہیں ابھی تو ہمارے پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ وہ اللہ کا قرآن ہے یہ قیامت تک کے لیے موجزات تھے صرف موجزہ نہیں وہ شق القمر موجزہ نہیں ہے لیکن وہ تو انہوں نے زندگی میں تھا بھئی پتہ ہے عرض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں قرآن تھا قرآن کے علاوہ بھی موجزات تھے انہوں نے شفاہ بھی دیا پتہ ہے حضرت امیر المعینہ علیہ السلام کے آنکھ مبارک کو شفاہ دی انہوں نے دعا کی کہ امیر المعینہ علیہ السلام کو کبھی گرمی اور سردی نہ لگے تو امیر المعینہ علیہ السلام آخر حیات تک فرماتے تھے کہ اب میرے آنکھ میں کبھی تکلیف نہیں ہے اور مجھے کبھی گرمی اور سردی نہیں لگتی اور بھی بہت سارے موجزات ہیں اور بھی بہت سارے آپ لوگوں کے ان لوگوں کے کتب میں موجزات پیغمبر بہت کم ہیں ہمارے کتب میں ہزاروں کے تعداد میں موجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ان سے موجزات نہیں کر سکتے ہیں نا دنیا میں آپ کا یہ عقیدہ ہے جوڑت کرو نا بولو میں کہہ رہا ہوں جو بھی فوت ہو جاتا ہے میں کہہ رہا ہوں جو بھی فوت ہوتا ہے وہ عالم برزخ میں چل گاتا ہے آپ یہی سمجھتے ہیں کب وہ اس دنیا میں موجزات نہیں کر سکتے اس کی دلیل کیا ہے اس کے پاس کوری دلیل تو نہیں یہی آیا ہے قرآن سورہ فاطر کی آیاء نمبر بائیس ہے آیاء نمبر بائیس دیکھتے ہیں کہ آیاء نمبر بائیس جو ہے کیا کہہ رہا ہے سورہ فاطر کی اگر آپ دیکھیں عزیزو قرآن مجید کا جب بھی غلط ترجمہ کریں تو لازمی بات ہے غلط ترجمہ سے تو آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں قرآن مجید کا فرمان ہے سورہ مبارک فاطر ہے میرے محترم عزیزو فاطر آیاء سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یستوی الاعماء والبصیر نابینہ اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے یہ نابینہ اور بینہ کس نابینہ اور بینہ کی بات ہو رہی ہے نابینہ اور بینہ کی جو بات ہو رہی ہے ایک دیکھنے والا ایک نا دیکھنے والا نہیں ہوتا اس سے مراد وہ نہیں ہے اعماء وہ جو حق کو نہیں دیکھتا اور بصیر وہ جو حق کو دیکھتا یہ ظاہری چشم کی بات نہیں ہو رہی یہ ظاہری آنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے اس سے مراد وہ لیں گے کیونکہ اللہ رب العالمین واضحہ مثال دے رہے ہیں ایک دیکھنے والا ہے ایک نہ دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے دیکھنے کی جو بات ہو رہی ہے اس آنکھ سے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ حق کو دیکھنے اور حق کو قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ ظاہر کی بات نہیں ہو رہی ہے وَلَا ظُلُمَاتُ وَلَا نُور اور ظلمات تاریکیاں اور نور برابر نہیں ہو سکتے یہ کس ظلمات اور نور سے کیا مراد ہے ظلمات یعنی جہالتیں بدعتیں ظلمات ہے اندیرہ ہاں لیکن یہ مجاز ہے مجاز ہے اللہ تعالیٰ جو لائٹ جو لائٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہے یہ جو نور ہے جو اللہ نے بیجا ہے قرآن اور ایمان کی بات ہو رہی قرآن اور ایمان جو ہدایت ہے اللہ کی جانب سے اور جو جہالت گمراہی ہے برابر نہیں ہو سکتی اس سے مراد ظاہر نہیں ہے جو لفظی معنی ہے ولا ذل والحرور اور سایہ اور گرمی برابر نہیں ہے سایہ یعنی ٹھنڈ اور حرور گرمی یہی مراد ہے قرآن کی یہی مراد ہے یہی ہے کہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی عذاب برابر نہیں ہے سنلو سنلو کونسی آیت ہے بھئی یا آیت نمبر اکیس میں پہنچ گیا ہے وما یستویل احیاء والأموات اور مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے یہ مردہ اور زندہ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اس سے واقعاً مردہ اور زندہ جو آپ سمجھیں وہ نہیں ہیں مردہ سے مراد کافر ہیں چاہے وہ اس دنیا میں چل رہے ہوں اور زندہ سے مراد زندہ سے مراد مؤمن ہیں اور چاہے وہ چاہے وہ دنیا سے گیا ہے مردہ جوز نہیں ہے مردہ اور زندہ سے مریش برگو